اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات کے ذریعے بارہ دینی کاموں کے ذریعے نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے بالخصوص ملک پاکستان میں جو مساجد میں بارہ دینی کام ہو رہے ہیں اور مختلف شعبہ جات کے ذریعے جو خدمت دین کا سلسلہ جاری ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے اس کی کارکردگی لینے کے لیے اسے مینج کرنے کے لیے منظم کرنے کے لیے اس کا ریکارڈ بنانے کے لیے ترقی تنظلی کے جائزے لینے کے لیے پاکستان مشاورت آفیس قائم ہے اور اس کے تحت چھے ریجنل مراکز میں ریجن آفیسز بھی قائم ہیں ان ریجنز میں تنظیمی کام کرنے والے زیمہ دران کے بہت سارے تنظیمی کام ریجن آفیس میں بیل کیے جاتے ہیں مرک بھر میں زیمہ دران کی تقروری پوری کرنا تقریباً دو لاکھ زیمہ دران کا تقرور ہو چکا ہے ان کا ڈیٹا سوفٹر میں انٹر کرنا مینیج کرنا اپ ڈیٹ رکھنا پاکستان بھر میں تقریباً ایک لاکھ زیلی حلقوں میں ہونے والے بارہ دنی کاموں کی کارکردگی لینا اس کو چیک کرنا اور نمائع کی حوصلہ افضائی کرنا بھی اسی شعبے کے سپورٹ ہے پاکستان مشاورت آفیس میں 26 زیلی شعبہ جات بھی بنائے گئے ہیں جن کے ذریعے اس سارے نظام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے شعبہ جدول جس کے ذریعے ذمہ درانے دعوت اسلامی کے پیشکی اور عملی جدول لینے کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کو چیک کرنے کا اس کے خلاصہ جات بنانے کا نظام موجود ہے دنیا بار میں دعوت اسلامی کے دینی کام ہو رہے ہیں مختلف سطحوں پر کام کرنے والوں کا ہر ماہ باقائدہ پیشکی جدول بنتا ہے کہ کس نے کس انداز سے کیا کیا کام کرنے ہیں اس کے مطابق اس کے عمل کی کوشش کی جاتی ہے ہر ماہ اس کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے کہ اس کے تیش شدہ جدول کے مطابق کتنا کام ہوا اس سارے کام کو دیکھنے کے لیے شعبہ جدول بنایا گیا ہے شعبہ کارکردگی فارم و مدنی پھول جس کے تحت شعبہ جات کے اور ذمہ داران کے کارکردگی فارم بنایا جاتے ہیں مدنی پھول وے آف ورک اس میں دیا جاتا ہے جیڈیس بنائی جاتی ہیں یہ دعوت اسلامی شہروں دہاتوں اور شعبہ جاتوں شرائع و تنظیمی اصولوں کی مطابق دعوت اسلامی کا دینی کام کیسے کرنا ہے ان کی رہنمائی کے لیے اولاں ذمہ داران کو اس کام کے مطابق جیڈی یعنی جوب اسکردگی دی جاتے ہیں اصول و ضوابط مدنی پھول یعنی ایس او پیس دیا جاتے ہیں پھر اس کے مطابق ان کی کارکردگی یعنی پرفارمنس کو نمائی ہائلائٹ دیا جاتا ہے اس سارے کام کو دیل کرنے کے لیے شعبہ کارکردگی فارم و مدنی پھول اپنی خدمات پیش کرتا ہے شکریہ دامت اسلامی شکریہ بلنی سنت پاکستان شعبہ جات کارکردگی یہ بھی پاکستان مشاورت آفیس میں قائم ہے یہ شعبہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے پاکستان بھر میں جتنے بھی شعبہ جاتے ہیں ان کی کارکردگییں لینا اور ان کے تحت جتنے شعبہ جاتے ہیں ان کی کارکردگییں الحمدلہ اس شعبے کے تحت لی جا رہی ہیں الحمدللہ ان کی کارکردگی لینا اس کے بعد اس کا تقابل بنانا ترقی تنظلی کا جہزہ بنانا اور حدف میں کتنی اچیومٹ اس شعبے نے کی وہ الحمدلہ اس شعبے کے تحت کیا جاتا ہے پھر اس کا جہزہ بنا کر نگران پاکستان مشاورت آفیس کی خدمت میں اور متلکہ شعبے کے نگران مجلس کی خدمت میں بھی الحمدلہ یہ جہزہ پیش کر جاتا ہے بہت اہم شعبہ فیڈ بیک مختلف شعبہ جات کے اندر آنے والے مسائل کے حل کے لیے اور جو نئے نئے مشورے آتے ہیں تجاویز آتی ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ شعبہ قائم ہے دعوت اسلامی کے تحت دینی کام کرنے والے افراد ایک بہت بڑا نیٹ ورک الحمدللہ موجود ہے اور جہاں کام ہوتا ہے وہاں معاملات اور اچھی تجاویز بھی ملتی ہیں اور مسائل بھی ہوتے ہیں ان چیزوں کو مینج کرنے کے لیے دعوت اسلام نے اپنے ایک شعبہ فیڈ بیک کے نام سے قائم کیا ہے جو آنے والی تجاویز کو حاصل کرتا ہے اور متعالی کا شعبہ تک پہنچاتا ہے متعالی کا شعبہ اس کی دوشنی میں اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں اسی طرح کمپلینز اگر ہوں تو شرعی اور تنظیمی افریقہ کار کے مطابق ان کو حل کرنے کے لیے بھی یہ شعبہ کام کرتا ہے شعبہ جائزہ جس کے ذریعے انسپیکشن کی جاتی ہے مختلف ذمہ داران جو دینی کام کر رہے ہوتے ہیں جو ادارے قائم ہیں وہاں جا کر جائزے کیے جاتے ہیں اور ان میں بہتری لانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہونے والے عاشقان رسول کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ذمہ داران دعوت اسلامی کی ہیں جن میں کمو بیش بتیس ہزار اجیر ہیں کس سارے نظام میں کہیں بھی کوئی شرائع یا تنظیمی خرابی نہ ہو اور دعوت اسلامی کے مدنی مراکز اور ادارتی شعبہ جات مثلا جامعہ المدینہ مدرست المدینہ وغیرہ اور مبلغین دعوت اسلامی کے جدول کا جائزہ لیا جاتا ہے اسے شعبہ جائزہ ڈیل کرتا ہے نوفیسز میں کام کرنے والے اسلامی بھائیوں کو ایک اچھی سروس فراہم کرنے کے لیے شعبہ انتظامی امور میں قائم کیا گیا ہے جس کے تحت مختلف فسیلٹیز دی جاتی ہیں اسلامی بھائیوں کو سہولیات دی جاتی ہیں انتظامی معاملات کو کور کیا جاتا ہے اور اخراجات کو خود کفیل کرنے کے لیے اسی کے تحت خود کفالت کا بھی نظام قائم ہے ایران پاکستان مشاورت کے جو مدنی مشورے حسل آباد میں ہوتے ہیں ان کے انتظام و انسرام کے لیے اس کی تیاری کے معاملات کو دیکھنے کے لیے بھی یہ شعبہ اپنی خدمات دیتا ہے ایک شعبہ تنظیمی میڈیا کے نام سے بھی بنایا گیا ہے ذمہ دران کو تنظیمی آویرنس دینے کے لیے مختلف کلیفز اس کے ذریعے جاری کرنا اور مختلف شعبہ جات کے لیے مواد تیار کرنا اور اسی طرح دعوت اسلامی کی جو تنظیمی ویب سائٹ ہے اس کے لیے ڈیٹا جمع کرنا ریکارڈنز کرنا مختلف بارہ دینی کام کورس وغیرہ کی ترقیب یہ بھی اس شعبہ کے ذمہ ہیں اور او آر جی میں ہمارا جو تنظیمی سٹرکچر ہے اس کو منظم کرنے کا سلسلہ بھی اسی شعبہ کے ذمہ ہیں شعبہ کار کردری سوفٹریئرز جس میں تنظیمی سوفٹریئرز بنایا جاتے ہیں ہمارے جتنا دینی کام ہو رہا ہے اس کو جدید تقاضوں کے مطابق کرنے کے لیے مختلف سوفٹریئرز بنایا جا رہے ہیں جس کے ذریعے ڈیپارٹمنٹس کی کار کردگیاں لی جاتی ہیں اسی طرح بارہ دینی کام کا جو ہمارا سوفٹریئرز بنا ہوا ہے مزید اس میں بہتری لانے کے لیے مزید ریپورٹنگ کا نظام اس میں لانے کے لیے یہ شعبہ الحمدللہ کام کر رہا ہے تکنالوجی کے اس دور میں مارڈن ٹول سے فیدہ اٹھاتے ہوئے داکت اسلامی کے بارہ دینی کاموں کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اپ ڈیٹ اور منظم کرنے کے لیے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ خدمات سرانچان دے رہا ہے ہم بہت سارے شعبہ جات میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی مشاوض سے جدید تقاضوں کے مطابق مختلف سوفٹریئرز جو ہیں وہ بنایا جا چکے ہیں الحمدللہ پاکستان مشاوط آفیس میں بطور سسٹم سپورٹ اور کارکتری سوفٹر ڈپارٹمنٹ اس شعبے کو ڈیل کیا جا رہا ہے ملک بر میں زمہ داران کے مدنی مشوروں کا سلسلہ ہوتا ہے پورا اس کا ایک جال بچھا ہوا ہے ایک نظام بنا ہوا ہے کون سا مشورہ کس سردہ کا مشورہ کون سے شورہ کا اس کا الحمدللہ زمہ داران کو ایک نظام دیا گیا ہے تو مدنی مشوروں میں اسلامی بھائیوں کو جو اہداف دیے جاتے ہیں جو ان کو جو ٹارگٹس دیے جاتے ہیں اس پر عمل درامت کرانے کے لیے شعبہ فالو اپ بھی قائم کیا گیا ہے جو ٹارگٹس تیہ ہوتے ہیں اس شعبے کو دیے جاتے ہیں ان کے ذریعے انزام داران کو اسائن کیے جاتے ہیں ان سے رپلائی لیا جاتا ہے اور ان کاموں کے نفاظ کا سلسلہ کیا جاتا ہے یہ دعوت اسلام اللہ کی نعمت ہے پاکستان مشاورت آفیس میں ایک اپارٹمنٹ قائم ہے تنظیمی اپ ڈیٹس جو بھی تنظیمی اپ ڈیٹس ہیں کوئی نئی استلاحات آ جاتی ہیں نئے شعبہ جات کے لیے نئے اصول آ جاتے ہیں تو وہ اس شعبے کے ذریعے ہم جاری کرتے ہیں تنظیمی تفتیش کا نظام بھی اس شعبے کے تحت ہوتا ہے جو ہمارے تنظیمی تحریرات ہیں الحمدللہ ان کو بھی اسی شعبے کے تحت چیکنگ کا پروسس کر کے تنظیمی نوٹیسز ہیں تنظیمی پولیسز ہیں وہ بھی اسی شعبے کے تحت جاری کی جاتے ہیں دعوت اسلامی بنیا بھر کے زمداران دعوت اسلامی تک دعوت اسلامی کی مختلف اپ ڈیٹس پہنچانے کے لیے شعبہ تنظیمی اپ ڈیٹس قائم ہے الحمدللہ اس شعبے کے ذریعے دعوت اسلامی کی مختلف تنظیمی اپ ڈیٹس تنظیمی پولیسیاں اور مختلف تنظیمی نوٹفیکیشن جاری کی جاتے ہیں اور الحمدللہ مداران دعوت اسلامی میں مختلف تنظیمی مواد وائرل کرنے سے پہلے الحمدللہ ایک باقاعدہ چیکنگ کا نظام بھی بنا ہوا ہے اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ دعوت اسلامی شکریہ میرے اہل سنت